بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلو اللہ علیہ وآلہ تاہرین و لعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین الى قیام یومدین اس وقت انڈیا کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کے بارے میں کھل کر کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا اس وقت ایک نازک ترین دور سے اور اپنے نازک ترین ایک مرحلے سے گزر رہا ہے البتہ کیونکہ ہم انڈیا کے بارے میں اس وقت گفتو کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت دنیا بھر کے ممالک میں انڈیا ہی صرف ان حالات سے نہیں گزر رہا بلکہ پاکستان برما اسرائیل بھی انہی حالات اور واقعات سے گزر رہی ہیں لیکن اس وقت ہمارا گفتو کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ اور پھر اسی طریقے سے مسیحی حضرات کے ساتھ اور پھر اسی طریقے سے سکھ حضرات کے ساتھ جو ناانصافی کا سلسلہ چل رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے رس ایس کہ جس کی ایک جھلک پاکستان میں نظر آتی ہے انجومن سپاہ صحابہ اے ایس ایس کے ذریعے سے یا بارفاظ دیگر ایس ایس آئی کہ جو انڈیا کی ہے اور پاکستان میں ایس ایس پی کہ جو پاکستان کی ایک دہشتگر تنظیم ہے البتہ ان دونوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ایک سپاہ گائے ہیں ایک سپاہ صحابہ ہیں دونوں نے ایک موضوع ہاتھ میں لیا ہوا ہے ایک نے صحابہ کے موضوع کو ایک نے گائے کے موضوع اب یہ اور بات ہے کہ انڈیا باز کلکولیشن کے مطابق دنیا میں سیکنڈ نمبر پر ہے گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے میں کیونکہ پہلے نمبر پر ہے برازیل اور پھر دوسرے نمبر پر تین ممالک ہیں آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا لیکن اگر دیکھا جائے تو انڈیا پہلے نمبر پر ہے اس وجہ سے کہ ان تین ممالک میں گائے کو مقدس نہیں سمجھا جاتا تو اس عدوان سے کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا ان پہلے ممالک میں سے کہ جو گائے کو مقدس سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ گوشت ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر چند گوشت کی بوٹیاں یا چند پاؤ گوشت کسی مسلمان کے پاس نظر آ جائے تو اسے یا اس کی پوری بستی کو جنا دیتے ہیں البتہ یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے انڈیا کی سیاست کے بارے میں کہ کیا وجہ ہے کہ بعض اسٹیٹس میں گائے کو زبا کرنا صحیح ہے اور بعض اسٹیٹس میں صحیح نہیں ہے البتہ سپاہ صحابہ کا بھی یہی حال ہے کہ سب سے زیادہ توہین رسالت کا موضوع بھی انہی کی کتابوں میں ہے اور سب سے زیادہ توہین صحابہ اور امہات المومنین کا موضوع بھی انہی کی کتابوں میں ہے لیکن جس طرح سے آر ایس ایس چند بوٹیوں کا سہارہ لے کر فتنہ فساد کرتے ہیں بلکل یہی معاملہ ہے سپاہ صحابہ کا کہ توہین رسالت سے بھری ہوئی اور توہین صحابہ اور توہین ازواج رسول سے بھری ہوئی اپنی کتابوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور چند جملوں کو پکڑ کے فتنہ فساد کرتے ہیں البتہ یہ سب کچھ پالیسی ہوتی ہے ایک فاشس نظام میں بلکل ویسے ہی جیسے کہ جرمنی کے اکثر لوگ یہودیوں کے خلاف نہیں تھے یاد رکھیں چند لاکھ لوگ تھے جن کی تنظیم کا نام تھا نازی پارٹی بلکل اسی طریقے سے انڈیا میں ایک بڑی تعداد جو ہندو حضرات کی ہے وہ نیک ہیں اچھے ہیں انسان دوست ہیں لیکن ان سب کا نام لے کر چند جماعتیں یا چند افراد اپنی سیاست یا اپنے دین یا اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے مسیوس کر رہے ہیں مثال کے طور پر یہی رسس یا سس آئی اب ظاہر ہے کہ مودی اور اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے بھی اسی طریقے سے دین کا یا مذہب کا یا زبان کا یا قوم کا یا نسل کا نام لیتے ہیں اب ہم توجہ دلائیں کہ فاشزم میں ہوتا کیا ہے کہ چند افراد دین یا مذہب یا زبان یا نسل کی بنیاد پر لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ اس معاشرے میں ہوتا ہے کہ جہاں پر اکثریت خاموش ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ انڈیا میں اکثریت ہندووں کی کیونکہ خاموش ہیں تو کیا ہو رہا ہے اس خاموشی کو استعمال کر رہے ہیں رس ایس والے یا ایس ایس آئی والے یہی سب کچھ جرمنی میں ہوا تھا کیونکہ اکثریت خاموش تھی تو اس خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور یہی ہو رہا ہے میانمار میں کہ اکثریت خاموش ہے اور چند لوگ دین کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور کر رہے تھے اینم یہی ہو رہا ہے پاکستان میں کہ چند دیوبندی اور اہل حدیث یا سلفی شدت پسند جماتیں گو کہ اب ان میں لبیک یا رسول اللہ والے بھی شامل ہو گئے ہیں اور ان قریب یہ بھی انی چیزوں میں شامل اور زیادہ نظر آئیں گے تو یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اکثریت اس فرقے کی خاموش ہو یہ اکثریت اس دین کی خاموش ہو یہ اکثریت اس زبان کی خاموش ہو یہ اکثریت اس نسل کی خاموش ہو لیکن جب نقصان اٹھاتے ہیں چاہے وہ اقتصادی نقصان ہو چاہے کلچر کا نقصان ہو چاہے سیاسی نقصان ہو چاہے آج کے جدید دور میں پوری قوم کی بدنامی کی صورت میں نقصان ہو تو یہ ہوتا پھر سب کو ہے تو انڈیا کے بارے میں جب ہم گفتو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریس ایس نے اور ایس ایس آئی نے کہ موڈی ان میں پیش پیش ہیں اور ان کے دیگر افراد کہ کس طرح سے کبھی سکھوں کے خلاف کبھی کرسین کے خلاف تو اب ہم کیوں کہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو پہلے کرسینز یا سکھوں کی بھی بات کریں تو کبھی سکھوں کو وہاں پر مارا گیا خصوصا 1984 میں اور گورڈن ٹیمپل پر بھی حملہ کیا گیا اور پھر اسی طرح سے مختلف جگہ پر سکھوں کو مارا گیا آج بھی وہ اس کی یاد مناتے ہیں اور اس وقت یعنی می ٹو تھاؤزن ٹوینٹی ٹو میں پٹیالہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھوں پر حملے کر رہے ہیں اور حملے کرنے والے یہی آر ایس ایس کے ہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں انڈیا میں کیسز نظر آتے ہیں کرسٹینز کے تو کبھی یہ جلبہ نظر آتا ہے کہ بلڈوزر سے چرچ کو توڑا جا رہا ہے تو کبھی یہ جلبہ نظر آتا ہے کہ بائبل کو ہندو شدت پسند چلا رہے ہیں تو کبھی اور دیگر طریقوں سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کے لیے انہوں نے کیا راہ نکالی ہے تو وہ نکالی ہے گائے کی اور گائے کے بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں اور پھر دوبارہ بتائیں کہ پاکستان میں فاشس نظام کے لیے کام کرنے والوں میں اہم ترین جو لوگ ہیں وہ دیوبندی اور دیوبندیوں میں خصوصا جن کو تمام ان کے علماء کی سپورٹ حاصل ہے وہ ہیں سپائے صحابہ بلکل اسی طریقے سے انڈیا میں ہے سپائے گائے یعنی آر ایس ایس یہ گائے کا نام لے کے وہ صحابہ کا نام لے کے دونوں کی ایک روش ہے دونوں کے جلسے جلوس تقریریں شدت قتل عام دہشتگردیاں بلکل آپ کو ایک لیبل کی نظر آئیں کچھ دن پہلے انڈیا میں بڑا شور ہوا بجرنگ مونی نے جب کہا کہ مسلمان خواتین کی عزتوں کو ہم لوٹیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں ہندووں نے اس پر احتجاج کیا جو ان کی اچھی بات ہے شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان مذہبی اناثر کو اگر کھری چھوٹ دی تو یہ ہمارے ملک کے لیے کلچر کے لیے اختصاد کے لیے سب کے لیے نحسان دے ہوں گے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایپ بنائی گئی اور ویب سائٹ پر یہ ایشو اٹھایا گیا کہ مسلمان خواتین کو بیشا جائے اور تیسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اداروں میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے ڈرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ چند ممالک ایک خطرناک سنت میں بڑھ رہے ہیں اور خصوصاً یہاں پر جو نام لیا جا رہا ہے وہ رنگ یا نسل کا نہیں بلکہ دین اور مذہب کا لیا جا رہا ہے اور جب بھی دین اور مذہب کے نام پر قتل عام ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ اکثریت لوگ بے دین ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری اگلی نسل یہ کہے گی کول مارکس نے اگر کہا تھا religion is the appium of the people تو یہ غلط کہا تھا بلکہ religion appium نہیں ہے بلکہ poison ہے ہماری اگلی نسلیں جب اس قتل عام کو دیکھیں گی نفرتوں کو دیکھیں گی چاہے وہ خدس کی ہوں چاہے وہ ہندووں کی ہوں چاہے وہ christians کی ہوں چاہے وہ jews کی ہوں چاہے وہ muslims کی ہوں یہ سب کے سب دین سے دور ہو جائیں گے اور اتفاق سے یہی کام ہو رہا ہے اور یہ اکثر دین کے نام پر ہو رہا ہے اب بین اقوامی برادری کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے تمام ممالک پر نظر رکھیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اور یہ دیکھیں کہ حکومتیں اس قسم کی تنظیموں پر پابندیاں لگا رہی ہیں یا نہیں لگا رہی ہیں اور جس قوم یا رنگ اور نسل کی یہ تنظیمیں ہیں ان سے related بھی اگر کوئی تنظیمیں ہوں اور وہ کسی حکومت کا حصہ ہوں تو ان پر بھی پابندی لگائی جائے اسی طریقے سے ان تنظیموں کو کنٹرول کرنے والے اگر اسباب موجود ہوں اور کنٹرول نہ کیا جا رہا ہو مثال کے طور پر اگر ہندو باز پندت بہت زیادہ influence والے ہوں اور وہ خاموش ہوں تو کہا جائے گا یہ مجرم ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھل کے کہیں کہ یہ کام ہندویزم کے خلاف ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے یا جو عیسائیوں کے ساتھ یا جو سکھوں کے ساتھ یا پاکستان کے اگر مثال دی جائے تو یہ کہہ کہ دامن کو نہیں چھاڑا جا سکتا کہ دہشتگرد کا دین اور مذہب نہیں ہوتا اور سپاہ صحابہ سے ہمارا تعلق نہیں بلکہ یہاں پر زاہد الراشدی صاحب جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب اور یا مفتی رفی عثمانی صاحب اور دیگر علماء سے یہ سبال کرنا چاہیے کیا آپ نے ان کے کام کی کھل کے مضمت کی اور کہا کہ یہ کام گناہ ہے کفر ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو یہ بھی ذمہ داری ہے بین الاقوامی اداروں کی اور تمام اقوام کی کہ یہ دیکھیں کہ کون فاشزم کا سبب ہیں اور کون اس کو حیلانے کا سبب ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو روک سکتے ہیں اور روک نہیں رہے ہیں اسی طریقے سے یہ جس بنیاد پر یہ فاشزم بڑا ہو چاہے وہ زبان ہو یا رنگ ہو یا نسل ہو یا دین ہو یا مذہب ہو تو اس رنگ یا مذہب یا دین اور نسل والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنڈم کریں یعنی اگر پاکستان میں کسی کے ساتھ ظلم ہو جیسا پوجہ کماری کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد ہم تفصیل سے رسکشن کریں گے پاکستان میں بھی جو نائنصافیوں ہو رہی ہیں اقلیتوں کے ساتھ اسے ہم رسکس کریں گے خصوصا پوجہ کماری کے ساتھ یا جو ہندو لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور میہ مٹھو جیسے لوگ دین کے نام پر ان لڑکیوں کی عزتوں کو پامال کر کے ان کو زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں تو ہمیں اگر انڈیا کے مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے تو پاکستان میں ہندووں کا پہلے دفاع کرنا ہوگا اسی طریقے سے انڈیا کے ہندووں کو پہلے مسلمانوں کا دفاع کرنا ہوگا اور اب خصوصا توجہ دلائیں انڈیا میں اہل سنت یہ جان لیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ آج چند سالوں سے تھوڑا سا آر ایس ایس نے یا ایس ایس آئی نے کیا ہے یہ تھوڑا سا ہے غلط ہے ہم اس کے خلاف ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جو آپ کے علماء نشیوں کے ساتھ کیا ہے وہ اس سے ہزاروں اور لاکھوں گناہ زیادہ ہے کہیں بھی انڈیا میں بسوں سے اتار کے مسلمانوں کو نہیں مارا گیا جس طرح سے پاکستان میں مارا گیا کہیں بھی انڈیا میں کسی مسجد میں یا کسی مسلمان محلے میں دوزرڑھائی رئیس افراد نہیں قتل ہوئے جس طرح سے پاکستان میں یا افغانستان میں تو انڈیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے شیعوں کے لئے کھڑے ہوں اور کنڈم کریں اس فاشزم کو کی جو اس وقت پاکستان میں اس ملک میں جس کے بانانے والے شیعہ تھے وہاں پر شیعوں کے خلاف لائے جا رہا ہے تو پھر وہ اچھے لگیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ ہندو ظلم کر رہے ہیں اس فاشزم کا مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا کسی بھی دین یا مذہب یا زبان یا کلچر یا رنگ یا نسل کو کسی ملک میں پاورا ملائے جائے اس کا حل صرف اور صرف جمہوریت اور وہ بھی سیکولر کہ نہ کسی رنگ نہ کسی نسل نہ کسی مذہب نہ کسی دین کسی کا بھی غلوہ کسی دوسرے دین یا رنگ یا مذہب پر نہیں ہوگا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ازان کے لیے پرابلم کریئٹ کیے جا رہے ہیں انڈیا کے اہل سنت ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ جو ہمارے ساتھ انڈیا میں کر رہے ہیں ہندو شدت پسند وہ بھی غلط ہے اور جو شیعوں کے ساتھ ازاداری نواز رسول پر حملوں کی صورت میں وہ بھی غلط ہے اس طرح سے وہ شدت پسند کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہمارے بھگوانوں کی توہین ہے بلکل یہی سب کچھ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ اور مولا امیر المؤمنین کا نام جب ازان میں آتا ہے تو بلکل یہی کیفیت ہے ان کے علماء کی پاکستان پس عدل و انصاف کی بات ہوگی تو اس کے لیے ایک قانون بنے گا ایک قائدہ بنے گا اور ہر جگہ عدل و انصاف کی بات کرنی ہوگی جس طرح سے انڈیا میں دین کے نام پر فورسز بھی ہیں اور ایک شدت پسندی کی جانب کام ہو رہا ہے انہیں یہی کام پاکستان میں ہو رہا ہے اسلامی ریاست کے نام سے جب بچوں کو چھٹی کلاس سے پڑھایا جائے گا تو اس کے بعد وہ سوچیں گے کہ ہماری اصل ذمہ داری اسلامی ریاست بنانا ہے اس کے بعد وہ پاکستان کی آرمی کے سروں سے اداروں نے سوچ ریا ہے کہ پہلے بچوں کو دہشتگرد بنانا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں مارنا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اہل سنت جوانوں کی ماں اپنے دہشتگرد بچوں کے قتل پر رو رہی ہیں اور شیعوں کی ماں ان دہشتگردوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے اپنے بچوں پر رو رہی ہیں یہ نتیجہ ہے اسی فاشزم کا کہ جس کا ہم سب کو مقابلہ کرنا ہو آخر میں ہم اپنے ہندو بہنوائیوں کی نیعہ میں توجہ دلائیں کہ جو کہ جنیعہ میں مسلمانوں کے ساتھ یا سکھوں کے ساتھ یا مسیحیوں کے ساتھ یعنی کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ان کے دین کی بدنامی ہے جو دین لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس دین کا احترام خود بخود لوگوں کے دلوں میں ہو برتا ہے دلوں سے صدا نکلتی ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں اور جو دین بھی اور جو مذہب بھی لوگوں کو قتل عام کرتا ہے وہ تدریجاً ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کی نگاہوں سے اور دلوں سے اتر جائیں گے دعا ہے کہ خدا بنت بارک و تعالی تمام انسانوں کو لجاننے کی توفیق اطاف فرمائے کہ دنیا میں بہت سارے عدیان ہیں انہیں ہم ختم نہیں کر سکتے بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے دین اور اپنے مذہب کے پیغام کو علمی طریقے سے بیان کریں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تحیم